سنسنی خیز مقابلے میں کوڑکاتا کی جیت وہی آئی پیل دوہزار بیس میں چنے سپر ٹینز کی پانچوی ہار بینگلور نے سنتیس رنوں سے شکست دی پاکستانی بل لباز حیدر علی نے کہا روحید شرما سے کوئی موازنہ کرتا ہے تو اچھا نہیں لگتا تازہ ترین کھیل کی خبروں کے ساتھ اس کوئی سٹوری کی جانب سے ناظرین کو شفیقہ سلام پہنچیں خبروں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ناظرین آپ سے درخواست ہیں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ تک ہم پہنچیں سب سے جلد سنسنی خیز مقابلے میں کولکاتا کی جیت وہیں آئی پیل دوہزار بیس میں چنے سپر ٹینز کی پانچوی ہار بینگلور نے سنتیس رنوں سے شکست دی آئی پیل دوہزار بیس کا چوبیسوہ مقابلہ کنگز الیون پنجاب اور کیکی آر کے بیچ کھیلا گیا کولکاتا کے کپتان بنیش کارتک نے ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا پہلے بلے بازی کرتے ہوئے کولکاتا نے پنجاب کے سامنے ایک سو پینسٹ رن کا ٹارگٹ رکھا جواب میں کپتان کیل راہل کی چوہتر رن کی پاری کے بعد بھی ٹیم کو دو رن سے ہار ملی پنجاب کی ٹیم بیس اوور میں ایک سو باسٹ رن ہی بنا پائی اور یہ مقابلہ دو رن سے ہار گئی اس مقابلے میں کیکی آر کے کپتان بنیش کارتک کو پلئیر آف دی میچ کے اعزاز سے نوازا گیا وہیں دوسری طرف آئی پیل دوہزار بیس کا پچیسوہ مقابلہ چننے سوپر کنگز اور روائل چیننجرز بینگلور کے بیچ دبائی کے میدان پر کھیلا گیا اس میچ میں بیرات کولی کی کپتانی والی ٹیم آر سی بی نے جیت حاصل کی بینگلور نے سی ایس کے کو سنتیس رن سے ہارا دیا آئی پیل دوہزار بیس میں چننے کی یہ پانچوی ہار ہے اس میچ میں آر سی بی کے کپتان بیرات کولی نے ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور بیس اوور میں چار وکٹ کھو کر ایک سو انہتر رن بنائے اس میں کپتان کولی کے بلے سے نوٹ آؤٹ نبے رن نکلے چننے کے سامنے ایک سو ستر رن کا ٹارگٹ تھا لیکن سی ایس کے بیس اوور میں آرٹ وکٹ کھو کر ایک سو بتیس رن ہی بنا سکی اور میچ سنتیس رن سے ہار گئی اس مقابلے میں کپتان بیرات کولی کو مین آف دی میچ منتخب کیا گیا پاکستانی بلے باز حیدر علی نے کہا روہد شرما سے کوئی موازنہ کرتا ہے تو اچھا نہیں لگتا پاکستان کرکٹ ٹیم کے نوجوان بلے باز حیدر علی نے ڈیبیو کے بعد سے ہی کافی وہوائی کمائی ہے پہلے ہی ٹی ٹیم ٹیم میچ میں نصف سنچوری لگانے والے اس نوجوان کھلاری کو بڑے کرکٹرز مستقبل کا اسٹار مان رہے ہیں محض ایک انٹرنیشنل میچ کھیلنے کے بعد ہی حیدر کی بلے بازی کو دگج روہد شرما جیسے دیکھنے لگے ہیں روہد شرما کے ساتھ ان کا موازنہ کیے جانے پر انہوں نے کہا کہ ان کو اچھا نہیں لگتا ہے انہوں نے کہا وہ ٹاپ کے بلے باز ہیں ہمارے بیچ کوئی موازنہ نہیں نہیں ہے انہوں نے ویسے ہی اتنا کچھ حاصل کر لیا ہے اب چلتے ہیں فٹبال کے میدان کی طرف آئی لیگ کالیفائر میں محمدن اسپورٹنگ کا سامنا اے آر ایف ایف سی سے محمدن اسپورٹنگ کا سامنا آئی لیگ فٹبال کالیفائر کے پہلے مقابلے میں اے آر ایف ایف سی سے ہوگا یہ میچ ویبے کانند یوہ بھارتی کریڈانگن میں کھیلا جائے گا محمدن کے کوچ یان لاؤ نے کہا کہ ان کی ٹیم کو پچھلے میچ کی غلطیوں کو دھورانے سے بچنا ہوگا انہوں نے کہا ہم نے پچھلے میچ میں کئی موقع گوائے وہ ہمارا دن نہیں تھا اور اب ہمیں ان غلطیوں کو دھورانے سے بچنا ہوگا سٹسی پاس کو ہرا کر جکوویچ فرنچ اپن کے فائنل میں دنیا کے نمبر ون ٹینس کھلاری نواغ جکوویچ نے دو گھنٹے سے بھی زیادہ دیر تک چلے مقابلے میں اسٹیفنوس سٹسی پاس کو ہرا کر فرنچ اپن کے فائنل میں جگہ بنا لی جہاں ان کا سامنا کلے کوٹ کے بادشاہ روفن لیڈال سے ہوگا جکوویچ نے یونان کے سٹسی پاس کو چھے تین چھے دو پانچ سات چار چھے اور چھے ایک سے ہرا کر پانچوی بار رولینڈ گیروز کے فائنل میں قدم رکھا ہے وہیں دوسری طرف وومنس سیکشن کے فرنچ اپن کے فائنل میں کینن کو ہرا کر پولینڈ کی ایگا سویہ تیک نے فرنچ اپن کا خطاب اپنے نام کر لیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو اسپورٹس نیوز کی ساری اپ ڈیٹس ملتی رہیں اور ہمارے فیس بک اور انسٹاگرام پیچ کو بھی فالو کریں اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آج کے لیے بس اتنا ہی اب دیجئے ہمیں اجازت اور اپنا خیال لکھئے